انگلش ہینڈ رائٹنگ کے لیے اردو والی کاپی کو ہم نے کس طرح انگلش والی کاپی میں تبدیل کرنا ہے یعنی کہ ایک لائن والی کاپی کو ہم نے چار لائنز کے اندر کنورٹ کر کے ہم نے انگلش کے اندر اے بی سی الفیبیٹس کس طرح لکھنے یہ دیکھیں یہ ہماری مین لائن ہے جو اردو والی ایک لائن والی کاپی کی ایک مین لائن کو ہم نے کنسیڈر کر لی ہے یہاں پر یہ مین بنیادی لائن ہے اب اس لائن کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم حصے بنائیں گے دو حصے اوپر اور ایک حصہ نیچے یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی ہے یہاں پر مین لائن ہو گئی یہ ایک حصہ نیچے یہ والا پھر ایک اوپر پھر ایک اور اوپر دو حصے اوپر اور ایک حصہ نیچے اب یہ دیکھیں یہ ہماری چار لائن میں تبدیل ہو چکی ہے کاپی جو ایک لائن والی تھی یہ ترتیب ہم نے بنا کر یہ لکھنا شروع کرنا یہ دیکھیں اے ہم لکھ رہے ہیں اوپر والی تین لائنز کو استعمال کرتے ہوئے انگلیش والی کاپی کے اندر بھی ہم اے کو اوپر والی تین لائنوں پر ہی لکھتے ہیں یہ دیکھیں اے بی سی ڈی ای ایف ٹھیک ہے جی جی کو بھی اسی طرح یہ دیکھیں ترتیب جی ایچ آئی جے کل ایم یہ دیکھیں تین لائنوں پر اوپر پھر اسی طریقے کے تحت یہ دیکھیں او ہے ٹھیک ہے اب بار بار ہم پریکٹس جیسے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیارت احریر میں پختگی آئے گی یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ کے سامنے لکھ کر دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں وی کو اوپر والی ایکس وائی زی یہ دیکھیں ایک مرتبہ لکھیں گے بہتر پھر بہتر سے بہتر ہوتا ہوتا بہترین کی جانب ہم سفر کرنا شروع کر دیں گے تو آج اس لیکچر کے اندر ہم نے اپر کیس الفیٹس کو سیکھا ہے کہ ایک لائن کو چار لائنوں میں تبدیل کر کے کریں گے شروع کریں گے